بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب یہ خدمت مقاسے محاضر ہے آج جو ہم ریسی بنانے لگے ہیں وہ ہے آلو گوڑی کیسے بنتی ہے کن کن چیزوں کی زود پڑتی ہے آئیے پھر بناتے ہیں آئیل آئیڈ کریں گے دو چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس میں ہم کالی میں چیڑ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آئیل گرم ہو چکے ابھی ہم اس میں پیازہ ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے تین عدد پیاز کو کٹ کر دھوکے رکھ لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچے لائیں گے ابھی ہم اس میں ادرک ایڈ کریں گے جو کہ پہلے سے ہم نے تیسٹ کر لیا تھا ادرک اور لسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پیاز بھرون ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں ٹماٹر اور ہری میں چیار کریں گے ٹماٹر جو ہم نے وہ چار عدد پہلے سے کٹ لیا دے ابھی وائد کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اچھا مچھا لائیں گے الہمدللہ الہمدللہ ہمارے ٹماٹروں میں برون ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں مسائلہ لے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرا اچھا مچھا درمچ اچھا مچھا درمچ اچھا مچھا خالی اچھا چھمچ شکاو دھنیا اچھا چھمچ شکاو دھنیا اچھا چھمچ شکاو دھنیا اچھا اچھا مچھا اچھا مچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اچھا سا چھمچ مچھا اچھا پھر کوسٹ رائیم دھنیا نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الحمدللہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے چار عدد آلو کاٹ کر دھو کر رکھ دیئے تھے ابھی ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمان اللہ اور یہ کچھ ہم نے ادھر کاٹ لی تھی بری بری سی اچھا سا چمچہ لائیں گے بسم اللہ رحمان اللہ اچھا سا اس کو بھون لیں گے اچھا سا چمچہ لائیں گے ماشاءاللہ 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 ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے آلو بھی ہمارے جو اپرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں ہری میں چیڑ کریں گے چیڑ بسم اللہ رحمان اللہ ماشاءاللہ اس کے بعد اچھا سا چمچہ لائیں گے اس میں ماشاءاللہ 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 خشبو اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمدللہ ہمارے آلو جو پرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں گوگیا ہیل کریں گے جو کہ ہم نے پہلے سے کارڈ کر دھوکا رہی تھی بسم اللہ رحمان الراحم بسم اللہ رحمان الراحم ماشاءاللہ ابھی اب اچھا سا چمچہ لائیں گے اس میں بسم اللہ رحمان الراحم گوبی کو ہم علو گوبی کو جو ہے نا ہم دم پر پکائیں گے اس میں پانی نہیں آئیڈ کریں گے وہ اس لیے کہ گوبی جو آنا وہ اپنا پانی خود چھوڑ دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سے مکس کر لیں گے ہے 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 ابھی اس کو ڈھک دیں گے تقریباً ڈھک سے پلائمٹ کے لیے آنکھ کو کم کر دیں گے دیکھیں گوپی نے پانی چھوڑ دی ہے اب اس میں چھس چمچ لائیں بسم اللہ رحمہ الرحیم اور پھر سے ڈھک دیں گے دس سے پندر میٹھ کے لیے الحمدللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو دیکھیں گے بسم اللہ ماشاءاللہ ابھی ہم اس میں ہرہ دن یاد کریں گے جو ہم نے پہلے سے کاٹ کر دھوکے رکھ لیا تھا بسم اللہ رحمہ الرحیم بسم اللہ رحمہ الرحیم بسم اللہ رحمہ الرحیم اچھا سا مکس کر دیں گے ہرہ دھنیا کو بسم اللہ رحمہ الرحیم بسم اللہ رحمہ الرحیم ابھی ہم اس کو ڈھک دیں گے دس میٹھ کے لیے الحمدللہ الحمدللہ آج کی ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے میرے چیزر کو سسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم بسم اللہ رحمہ الرحیم چولے کو بند کر لیں ہم بسم اللہ رحمہ الرحیم بسم اللہ رحمہ الرحیم بسم اللہ رحمہ الرحیم لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ رحمہ الرحیم 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 بسم اللہ رحمہ الرحیم